آمنا آپ ریڈی ہیں کہ آپ سے میں تجوید قرآن کے بارے میں کچھ پیسچن کروں جی آپ پائیو کلاس میں آپ جی اچھا تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حرکات یوز ہوتی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں حرکت کیا ہوتی ہے زبر زیر پیش کو حرکات کی یہی تین کسمیں حرکت کی ہوتی ہیں ان کو حرکات کہا جاتا ہے اگر ہم ساملے میم زبر ماہ ہے تو اگر ہم اسے کھینچ کر پڑھ رہے ہیں زبر کو تو اسے ہم کیا کہیں گے یہ تو ہم مخت شاباش اور اگر زیر کو کھینچیں گے تو اور اگر پیش کو ہم لمبا کریں گے تو اُلٹا پیش ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حروف کی اقسام میں لے کر آتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ حروف مستالیہ کون سے ورڈ ہوتے ہیں جی حروف مستالیہ ساتھ ہے اور وہ یہ ہے شاباش اچھا بچے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حروف مستالیہ آپ نے بتایا حرکات بتائیں آپ نے کھڑی زبر کھڑی زیر اُلٹا پیش بتایا اب آپ مجھے بتائیں کہ تنوین کیا ہوتی ہے تنوین کے بارے میں کچھ بتائیں تنوین کیسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کہتے ہیں جو کلمہ کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کے آوازن ساتھیں کی طرح ہوتی ہے شاباش اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جزم اس کی ایک قسم ہے کل کلا کہ آپ حروف کل کلا بتا سکتے ہیں مجھے اُلٹا کل کلا پانچ ہے تو بیٹا ہروف کل کلا کون کون سے ہیں درہا ان کو نام بھی ان کے بتا دیں مجھے اگر ہروف کل کلا پانچ ہے اور وہ یہ ہے واو توان توان نہیں ہوتا بیٹا توان توان دا جی دا شاباش اچھا اب آپ مجھے ہروف لین بتا سکتے ہیں ہروف لین کون سے ہوتے ہیں ہروف لین دو ہوتے ہیں واو اور یا واو اور یا و manga Very Good اور اسے واو لین اور یاElین ان کی دو اقسام انہیں کہا جاتا ہے تو کیا واو لین جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے اگر ہو تو لکھا جائے تو ہم اسے واو لین کہیں گے واو اچھا واو ساکن ہو تو اس سے پہلے واو ساکن پہلے فرا زبر آز obes فرا زبر آز جا شاباش میں اس کی طور پر میں اپنے اگر کو یہ میں اللہ behavior اور اگر کہوں میں رائی یائلین کے مثال ہوگی اچھا خلق تو اس میں کواف پہ جزم ہے تو یہ کون سے حروف میں سے آیا ہے خلق تو شباش کلیپنگ ہونی چاہیے آپ صرف دیکھ رہے ہیں اس نے مرشاللہ کتنی اچھی پریپریشن کی ہوئی ہے نا تجویر کی اچھا اب بیٹھا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ حروف مدہ کی بارے میں آپ جانتے ہیں شباش بتائیں حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں حروف مدہ تین ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں یعنی 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 اس کی میں آپ کو مثال دوں کیا آپ کود دیں گی میں دے دتی ہوں اس کی مثال ہے جیسے کہ آپ کہیں گے لی اگر ہم اسے لی پڑھیں گے یعنی یعنی زہر ہوگی تو وہ یعنی مدہ اور اگر ہم اسے لئی پڑھیں گے یعنی زبر ہوگی پھر وہ کیا ہوگی یعنی اگر وہ لی ہوگا تو وہ حروف مددہ میں سے ہوگا اور اگر وہ اسے ہم لئی پڑھ لیں گے تو وہ حروف لین میں سے ہوگا ٹھیک ہے شابش پٹا آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے باقی بھی سی طرح سے اب ٹائم کیونکہ شورٹ ہے ہم اتنا ہی آپ سے ٹیسٹ لیں گے اور آپ ماشاءاللہ سے ٹیسٹ میں ہمارے ہنڈر پرسنٹ بائے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی